موسیقی اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں سانگر سے ہمارے نمائدہ اشفاق صلیحری ایک ابھی پچھلے سر سٹرتا ہے یقینی طور پر قرآن کو کنٹرل کرنے کے لیے پلیس کا عام کردار ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو ایسے صورتیں فرام کرے کہ عوام سوئے پلیس جاگے یہ تب ہی ہوتا ہے جب اچھا فیسن اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا اگر علاقے میں موجود ہوگا تو یقینی طور پر عوام پرسکوں رہے گی قرآن کی شرعہ میں کمی ہوگی جرائم کی شہرہ میں کمی ہوگی جرائم پیشہ لوگ جب تک باہر نہیں آئیں گے جب تک وہ موجود آفیسر اس علاقے میں ہوتا ہے انہیں آفیسروں میں حاصل فرائی کا نام بھی ہے تو کئی بار سانگر کے مختلف علاقوں میں جوٹے اثر انجام دینے کے بعد سندھ کے مختلف ازرا میں ایڈمسٹیکٹر کے طور پر رہے ڈی ایسپیٹ کے طور پر بھی رہے بہترین آفیسر بہترین خاندان سے تعلق کرکنے والے دینی مذہبی گھرانے سنگا تعلق ہر سب فرائی آئے ہمارے مہمات بنے جا رہے ہیں ہر سب ہم آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیم کی لہمات میں سے کچھ ٹیم دیا یقینی طور پر میں نے جو انٹرو میں باتیں کی ہیں کہ رہ رہے کہ جب تک ایک اچھا ایڈمسٹیکٹر ہوگا اچھا افیسر ہوگا تب ہی جرائم اور قائم میں شرعہ میں کنٹور ہوگا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے پہنگ دیا اور میں پر تشریف دائے میں انشاءاللہ اپنی حق الوصہ کوشش کروں گا تعلقہ سنجوروں کے اندر اور بسٹک سانگڑ میں بھی جس حد تک ہو سکا ہم جرائم کو کنٹرول کریں گے اور جرائم پر شاہ افراد کے پیچھے ہم جائیں گے اور جہاں تک جانا پڑا جائیں گے اور سخت آئین ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا انشاءاللہ کسی قرائم پہلے تو یہ ہماری کوشش ہوگی بھی قرائم ہونے ہی نہ دیے جائے اگر وہ قرائم ہوگا تو اس کو ہر حال میں ریجیکٹ کیے جائے گا اور اس کو انصاف کے قطر میں لائے جائے گا انشاءاللہ حجام سب یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے نظامات لگا جاتے ہیں پولیس پر کہ پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پنائی کرتی ہے پولیس جو ہے وہ جرائم کو شرم اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے کیا اس میں حقیقت ہے یہ انظامات میں یہ کہوں گا کہ پولیس کے اوپر یہ انظامات ہیں پولیس حد تل وصا کوشش کرتی ہے آپ دیکھیں گے چوبیس گھنٹے یہ وہ واحد محکمہ ہے جو آپ کو روڈوں پر جنگلوں میں شہروں میں گلیوں میں آپ کو ملے گا یہ واحد محکمہ ہے جو آغان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑا ہوا ہے پولیس کبھی بھی نہیں چاہے گی کوئی ایسے چو کوئی پولیس آفیسہ نہیں چاہے گا کہ اس کی حد میں جرائم پیشہ افراد رہیں اور جرم کریں ہر آفیسہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے وہ کسی جگہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں کسی جگہ کامیار بھی جاتے ہیں یہ والا بٹی ہے کبھی ان کا چڑھا آ جاتا ہے اور کبھی ہمارا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم ان کو نکل نہیں دیں گے بعد اپنی بیلوں میں گھسے رہیں گے بلکہ بیلوں سے نکال کے عدالتوں کے سامنے پیش کریں گے مسائل کی بات کر لی جائے پولیس کے ذہرے کے مسائل تو پاپسان کے اندر بہت ساری ہر آتارے کے اندر مسائل موجود ہیں پولیس کے مسائل کی بات کر لی جائے کیا کون کون مسائل ہیں پولیس کے ساتھ جو ہمیں وسائل مہیا کیے کہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان حدود کی اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے ہم کسی چیز کی شکایت نہیں کریں گے جو کچھ موجود ہے ہمارے لیے کافی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے بہتری کی طرف جائے گا محکمان بھی اور آوان دیکھیں گے کچھ دنوں میں محسوس کریں گے کہ میرے دال کے میں خاصتہ ان کے بہت سارا فرق نظر آئے گا آسل صاحب اس کے چیز جو نظر آئی ہے ظاہر ہے جو جرائے پیشہ دوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مواصلات کا نظام بہتر ہوتا ہے ان کے پاس آسلے کا نظام آپ سے بہتر ہے اس کے پاس ان کے پاس ٹریننگ زیادہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس میں کچھ کتائیاں ہیں یا آسلے کی جدید اثر ہے جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہیں مواصلات جو جدید ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہیں کیا سب بھی ہے نہیں یہ بات بلکل غلب ہے پولیس کے پاس جدید ترین واصلہ سسٹم ہے ہم ان کو ہر جگہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس فنگر پرنٹ سسٹم ہے ہمارے پاس لوکیٹر سسٹم ہے ہمارے پاس سیڈی آر سسٹم ہے اس سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور جس طرح سائنس جس ترقی کر رہی اسی طرح محکمہ بھی سائنس کے سلوپے چل رہا ہے انہی طریقوں سے ہم جرم کو ریڈیٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ٹریننگ کیا بات کر رہے ہیں بہترین ٹریننگ پولیس کی ہے پولیس کو ابھی تو کمارڈوز ٹریننگ دی جا رہی ہے اور وہ بہترین ٹریننگ دی جا رہی ہے ہتھیاروں کا چلانا اس پر کنٹرول ہتھیار کے اوپر اور سب سے اچھے ہتھیار ہمارے پاس ہیں اب یہ ہے کہ ہم جب ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے اس میں عوام کی جان و مال ان کی عزت سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے اور جو جرائم پیشہ افراد استعمال کرتے ہیں وہ جب ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے یا کون نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی عام پبلک شریف آدمی اس رینج میں نہ آ جائے صرف جرائم پیشہ ہی افراد ہیں تو اسی لئے آپ تمہیں دیں گے شاید پولیس کے پر ہتھیار اچھے نہیں بہت اچھا ہتھیار ہے بہت اچھی ٹریننگ ہے بہت اچھا کنٹرول ہے ان کے ہوئے اس وقت آپ دیکھا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ پنو آکر سیڈ جہاں گھوٹکی سیڈ جو آیا کچھے کی جو علاقے ہیں وہاں پہ فلس کمدور ہوتی جارہی ہے جناب پیشہ لوگ پاور فلو ہوتے جارہے ہیں دن دہارے لوگوں پر ہوا کر رہے ہیں ان کو باب جب کرانے کے لیے بغیر تعوان دیئے تو بازاب نہیں ہو رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ تمہیں کتائی آئے ہیں میں خود گھوٹکی سے ابھی ریسنٹی ٹرانسورڈ ڈسٹک گھوٹکی سے ہو گیا ہے میں نے خود میں آپ کو ابھی اس کی فوٹیز وہ بھی بھی دکھاؤں گا جو میں نے بندے وہاں سے بغیر تعاون کے برامت کی ہیں تقریبا دس سے بارہ آدمی بغیر تعاون کے ہم نے وہاں سے برامت کی ہیں اور میلوں دور یہ وہ ڈاکو اور وہ راج سا جو مہین ہائیوے سے لوگوں کی بسوں سے ان کو پولیس کی کوششوں سے مہندتوں سے شہادتوں سے اتنا پیچھے دھکلا گیا ہے کہ صرف دریا کے میلوں دور دریا کے کنارے تک جا کے محدود ہو گئے اور وہاں بھی پیوسن کا پیچھا کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بالکل ختم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں یہ سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا اور عوام پر سکون ہوں گے اور اسے ہیے گئے بھی انشاءاللہ یہ ہم نے دیکھی ہے لہرے گا آپ بھی یہ گرسہ آپ نے سروس میں گزارا ہے کہ ایک پولیس افیسر ایک کام کرتا ہے تو یہاں پر اس کا جو کمانڈر ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس کے جیتے نہ اعلان کرتا ہوں اس نے اعلان کرتا ہوں کیا سمجھتے ہیں کارزی کارویتہ کی محدود ہوتا ہے یہاں ہم نے سوٹو سو عمل بھی ہوتا ہے نہیں بلکل عمل درامت ہوتا ہے ہمارے اسے سپی صاحب جو اعلان کرتے ہیں جن انعامات کا وہ انعامات بروقت ملتے ہیں اس کے علاوہ ڈی آئی جی صاحب جیسے آرکیو صاحب ایمان آئی جی صاحب لاکھوں روپے میں انعام دیتے ہیں اور وہ کیش کی صورت میں چیک کی صورت میں ہمیں باقیدہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے ملتا ہے سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی سیٹیفکیٹ ہمیں ہاتھ میں دی جاتے ہیں اس کے ساتھ جو کیش ہے وہ باقیدہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے ملتا ہمیں لکن ملا ہے گاڑیوں کے بات کریں آپ کے پاس جدید گاڑیاں اچھی گاڑیاں ہیں جس کے گاڑسر گاڑیاں وہ دھکیا دے رہے ہوتے ہیں تیر نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس میں تیر پینچر ہو رہے ہوتے ہیں سر کیسے آپ دینا پیشہ لوگوں کے پیچھے جائیں گے کس طرح سے آپ کے پرائیوٹ گاڑیوں کے پیچھے میں ارز کروں گا گاڑیاں جو ہیں ہماری جو کچھ کمزور گاڑیاں ہیں ان کی رپیر کروا رہے ہیں ہم لوگ اگر کسی میں بیٹری نہیں ہے تو یہ کہیں وہ فام بھی ہو رہا ہے اس میں ہمیں مدد کر رہے ہیں جناب ایس ایس پی صاحب وہ ہمیں اس میں سپورٹ کریں گے اور یہ چیزیں ہم ریڈی اپ کر لیں گے میرے پاس بہترین گاڑی ہے نیو اور میری ایسیچوز کے پاس بھی گاڑیاں اچھی ہیں اگر کوئی گاڑی کمزور ہے تو اس کو بنوائیں گے اس کے لئے ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ سے ہم خرچ کریں گے اور ان گاڑیوں کو ریڈی اپ کریں گے کوئی گر کمزور حسابلی صاحبی سے رہے جس کی گاڑی کمزور ہے اس نے اس کو توجہ نہیں دی ہے تو میں بین کمانڈروں کو وارنگ کروں گا اور ان گاڑیوں کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ کیا جب تک آپ اس علاقے میں رہیں گے کیا لوگوں سے توقع رکھتے ہیں میں لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جرائم کے شاہ افراد کی ہمیں فوراً اطلاع دیں گے اور ہم ان کا نام جو ہے بالکل راز میں رکھیں گے اور جہاں بھی جو جرم ہوتا ہے اس کی فوراً پولیس کو اطلاع دی جائے کوئی بھی غیر قنونی سرگمی دیکھی جاتی ہے تو اس کی پولیس کو اطلاع دی جائے اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے اگر کسی عوام کو یہ خطرہ ہے ان کا نام لیا جائے گا یا شو ہوگا ایسا نہیں ہوگا عوام نیند کریں گے اور پولیس جاگے گی انشاءاللہ ان کی عفضت کریں گے اور بہت سارا سکون آیا کریں گے انشاءاللہ یقینی طور پر عوام تب ہی سکون کریں گی جب پولیس جاگے گی حاصل ورائن کا عظم ہے کہ وہ جاگیں گے اور عوام کو سکون دیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمزور آفیسر ان کے حد میں نہیں رہیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے جناب پیشہ افراد تب تک وہ اپنے علاقے میں رہیں گے وہ یہاں نہیں رہیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر عاصف فرائنز جو عظم دے کر آئیں کہ اس پر پورا اترتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرہ میں نے جزرہ مارن کے ساتھ اسفاق سلیل سانگر موسیقی